علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو نماز اور زکاة کے برابر اس کو کام بتایا ہے کہ نصیحت کا کام یہ بہت بڑا کام ہے صحابی نے جب بیت کی تو آپ نے بیت کس بات پہ لی بَعَيَاتُ النَّبِيَّةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَىٰ اِقَامِ الصَّلَىٰ وَإِتَاءِ الزَّكَاءِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمْ میں اس بات کی بیت کرتا ہوں میں نماز کی بھی پابندی کروں گا میں زکاة کی بروقت اور خوشی سے ادائیگی کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے جہاں زکاة کا تذکرہ آیا ہے وہاں اس خوبصورت رویہ کا بھی تذکرہ آیا ہے اور وہ کون سا رویہ ہے کسی کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کی بنیاد پہ انسان اسے اچھی بات کہتے حسن بصی رحمت اللہ علیہ اس لیے کہاں کرتے تھے جب آپ نصیحت کرتے ہیں تو پتہ ہے آپ کے لوگوں کی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جو اللہ کی محبت لوگوں کی دلوں میں پیدا کر دے اور لوگوں کو ایسے اعمال سکھا دے جس سے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جائیں اس لیے تو قیامت کا دن ہوگا کیسے محبوب بنے گا یہ انسان نصیحت کرنے والا کس حالت میں انسانیت ہوگی یوم یکون الناس کال فواش المبسوس بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسانیت قیامت کے دن ہوگی اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا لوگ سمجھیں گے کہ یہ نشہ کیا ہوئے ہیں لیکن کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا یوم یکون الناس کال فواش المبسوس وتکون الجبال کالعہن المنفوس یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں یہ روئی کے گالے بنا کے اڑا دیا جائیں گے ایسی ہو لاکی میں کس قدر وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو یہ آواز لگے گی وَجَبَتْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِينَ فِيَا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے نام پہ کسی سے محبت کرتے تھے اللہ کے لئے محبت کرنے والے کے لئے اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے وجہ سے کسی کی زیارت کرنے جاتے تھے وَالْمُتَبَازِلِينَ فِيَا کہاں ہیں وہ جو میری رضا کے لئے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے کہاں ہیں وہ لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَا جو مل کے بیٹھتے تھے تو میری رضا چہنے کے لئے وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِيَا آج کہاں ہیں وہ خوش نصیب میری محبت ان پہ واجب ہے جو میری رضا حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی خوش خبریں سنا دی جس کو قیامت کے دن آواز لگ جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اس پہ محبت اللہ کی واجب ہے اور سبب کیا ہے کسی کو ملنے چلا گیا کسی کے ساتھ بیٹھ گیا کسی پہ خرج کیا کسی سے محبت کی اور کسی کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے نصیحت کر دی حسن بسی رحمت اللہ علیہ اس لئے کہاں کرتے تھے مَا زَعْلَ لِلَّهِ نَاسٌ يَنصَحُونَ لِلَّهِ فِي عِبَادِي وَيَنصَحُونَ لِعِبَادِ اللَّهِ فِي حَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَيَعْمَلُونَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةً أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ لوگو کائنات کے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے وہ ہر وقت لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے بن جائیں پھر وہ اللہ کے حقوق بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کے مطابق زندگیاں بنا لیں یاد رکھنا اُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ زمین میں اگر کردار خلیفہ کا ادا کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی وہ صرف یہی لوگ صحیح ذمہ داری ادا کر رہے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ نصیحتی انبیاء اور صحابہ کا منحج تھا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ کس طرح تکلیفیں برداش کرنے کے باوجود اللہ کا پیغمبر جدا ہو گیا ان سے الگ ہو کے کیا کہتے ہیں لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي میں آپ سے کیا چاہتا ہوں کچھ نہیں چاہتا میں تو اللہ کے پیغام پوچھانا چاہتا ہوں اور تمہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں نصیحت کیا ہے کہ تم حرام کو چھوڑ دو حلال راستوں کا اختیار کرو اور یہ لوت علیہ السلام اور کس طرح شعیب علیہ السلام کس طرح دیگر صالح علیہ السلام یہ سارے انبیاء کیوں بار بار کہہ رہے ہیں وَلَكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں میں تو نصیحت کر رہا ہوں لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تو یہ کس قوم کا رویہ ہے کہ اگر کوئی خیرخواہی کی بنیاد پر نصیحت کرے رب کو راضی کرنے کے لئے نصیحت کرے اور آگے سے اسی قوم کے رویہ کو پیش کرنے والا کون ہوگا وہ اپنے آپ کو خیر سے محروم کرنے والا ہوگا جس طرح لوت علیہ السلام کی قوم نے خیر کو محروم ہوگئے اور خیر سے محروم ہونے کے ساتھ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے و جاء رجل من اقصى المدینة يسعى قَالَ يَا مُوسَى لَا إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ میں تو نصیت کرنے والا ہوں خیر خواہی کرنے والا ہوں لوگ آپ کے قتل کے در پہ ہیں آپ اپنے آپ کو بچا کے نکل جاؤ یہ نیک لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے تڑپتے ہیں وہ خود نہیں دشمن کے حوالے کرتے کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمه و لا يسلم نہ مسلمان مسلمان پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے اس کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے اور اس کے مال کو چھیننا حرام ہے یہ کس کی تعلیمات ہیں یہ محمد مستحا کی تعلیمات ہیں جس نے کائنات کا سب سے خوبصورت وہ معاشرہ ترتیب دیا چودہ سو سال گزر گئے اس معاشرے کی کوئی جھلک پیدا نہیں کرسکا